بسم اللہ الرحمن الرحیم بازی او لنڈن دویچ سکون ڈاڑ کام کر رہے ہیں سہرے گھرے پہن ٹھیک ہے نصیب اثر یا آپ کا کرما ہے یعنی جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے آگے آتا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرس کرنی تھی اور پریس کانفرس کا پہلے اعلان کر دی کہ جی وہ پریس کانفرس کریں گے جیسے ہی فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تو اس کے بعد گئی میں پریس کانفرس کروں گا سارے لیٹ ہوگا بھی خان صاحب پریس کانفرس کریں گے ممنوعہ فنڈنگ کیس پر بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کوئی اپنی جو ہے نا زبان ترازی کے جہر ایک دفعہ پھر دکھائیں گے آہ یا جو ہے وہ کوئی اور باتیں کریں گے کوئی نمی تریش دیڑ گے کوئی نمی ٹرک دی بطی مگر لان دی کوشش کیا رہا ہے کہ قوم یود کوئی ظاہر ہے اب وہ آہ باقی قوم تھے مظیب ایسرہ دی نہیں نا یہ کوئی دو چار پانچ پر سڑھی ہوں دے جنہیں دماغ کا خناس ہوں دے باقی ساری قوم اللہ تعالی نکل دی تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ عمران خان ایک جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا اب یہ ذہن در کی گا یہ قوم یود سے خطاب ہے ایک تو عمران خان کو نہ خطاب خطاب کرنے کا بڑا شوک ہے وہ میرا خیال ہے انہوں کوئی نہیں لابدہ آتے اور ٹویٹر تھے خطاب کرنے جیسے لئے ٹویٹر لے بھی تانگ آجندے سے پھر وہ میرا خیال ہے خلائی مخلوم نہ خطاب شروع کرتا تھا ہے آپ پہی بنی گالہ دے ریچ آہ خطاب کرنے تھے سر آہ وائٹ کلر کی انہوں نے آہ پولو کی میرا خیال ہے جیکٹ پہنی ہوئی تھی آہ وائٹ اور ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی سارا سر پولو کی آہ یہ بات زیادہ رکھیے گا کہ عمران خان صاحب جب پبلک میں آتے تو شلوار کی بھی اس پہنی کہتے ہیں آہ اس کو قومی لباس کے طور پر سامنے لے کے آتے ہیں جب وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا پریویٹ لی کہیں بیٹھ کے آہ وہ کوئی آہ خطاب خطوب کرتے ہیں تو اس وقت وہ سر آہ بلکل کیجول ڈریسنگ میں ہوتے ہیں اور یہ وہ پولو یا نائکی یہ اس طرح کی وہ نہیں ہے جہاں یہ اسی سار ڈیور کے جہا کے اے اپنا یہ نا کیا کہتے ہیں اس کو لور کی بالٹاؤن کی مارکٹ ہے وہاں سے خری لیتے ہیں لیفٹ آور والا مال نہیں ہوتا عمران ہاں کو عمران خان ظاہر ہے اوریجنل پہنتی ہے تو اوریجنل کی اگر آپ قیمت دیکھیں گے نا تو آہ آپ کے ہوش اٹ جائیں گے سر وہ ہزار ہزار ڈالر کی ایک ایک ٹی شٹ ہے سر وہاں پڑی دی تو میرے تھے ہوش اٹ جائیں گے دو سوا دو لکر پہ پائی کیڑا خرچ کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے لیکن عمران خان ظاہر ہے اس کو پر بڑا کرم اور فضل ہے اس کو دینے والے بہت ہیں فرا گوگی نے بڑا کمایا پائیں آہ بڑے پیسے ہیں سر ان کے پاس تو وہ پہنتے ہیں خیر نیا ان کے پہناوے میں بات نہیں کرتا اگرچہ وہ اور ان کے چاہنے والے جتنے ہیں وہ آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر بات کریں گے تنگیز کا نشانہ بنائیں گے لیکن چلیں ظاہر ہے وہ ان کا ہے وہ کریں آج انہوں نے ایک جو قوم سے اپنی طرح سے خطاب کیا بلکہ قوم یوت سے خطاب کیا اس میں خاص اب کافی کبر آئے ہوئی نظر آئے ان لوجیکل باتیں ظاہر ہے بھونگیاں وہ ان کو مارنے کی آتا ہے رانہ صدی اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ بھونگیاں مارتا ہے تو وہ اب بھونگیاں ان کی قوم کے سامنے آگئی ہیں وہ بھونگیاں جو مار رہے تھے ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ سیکشن کونٹی ون جو نیا نیب لائے اس کے مطابق جو ترمیم ہوئی ہیں سیکشن کونٹی ون کا کی وہ ترمیم پڑتے جا رہے تھے اور حوالہ دے رہے تھے سیکشن نائن کا یہ ان کے جو قبرائے ہونے کی نا فل ٹائم ایک یعنی گوائی ہے یا ثبوت ہے بعد من کو خیال ہوا کہتے ہیں نہیں نہیں اے ٹونٹی ون نہیں کہا سی اے نائن نہیں اسی گاہ ٹونٹی ون نہیں کہا سی ٹھیک ہے اس طرح کر کے وہ گبرائے ہوئے تھے پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں جو انہوں نے ترمیم کی ہیں اس میں یہ ثابت کرنا پڑے گا اب نیب کو کے آمدنی سے زائد اساسے جو ہیں وہ آئے ہیں تو نیب ثابت کرے گا کہ آپ نے یہ ایسٹس کیسے بنائے ہیں حالانکہ یہ عام اب جو بندہ ہے اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ اس نے ایسٹس کیسے بنائے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ اس کو جو ایب بی آر کا قانون ڈیل کرتا ہے اگر آپ کے پاس آئے یہ ایسٹس ظاہر ہے آپ کی آمدنی سے اگر زیادہ ہیں تو وہ ان کی ایک انٹیلیجنس ٹیم ہوتی ہے جو پکڑ لیتی جا کے کہ مسٹر فلان کے فلان جگہ کے اوپر دو چار پلات ہے یہ ان کے دو چار گاڑی ہیں جو ان کے اپنے نام ہیں لیکن انہوں نے شو نہیں کی ہوئی اس کے اوپر پھر وہ بندہ جو ہے وہ اس کو جرمانہ ہی پڑتا ہے سزا بھی ہوتی ہے وہ ایب بی آر کا اپنے قانون ہے اس کے مطابق سلسلہ چلتا ہے جو نیاب کا قانون تھا سر نیاب کے قانون کو جس کو اب امنڈ کر دیا گیا ہے اس قانون کے تحت یہ تھا کہ جناب آپ وہ الزام لگا دیتے تھے کہ جناب یہ جو چیز ہے وقار کے نام ایکچولی وقار جو ہے یہ آپ کے آپ کا جو ہے نا بینامی ہولڈر ہے اور یہ چیز آپ کی ہے آسر زرزاری صاحب نواز شریف صاحب جتنے بھی پانا ہوئے ٹھیک ہے تو لہٰذا اب آپ یہ ثابت کریں کہ یار یہ جو اینہ یہ میری نہیں ہے وہ کہندہ پا آجی میرے نہیں یہ وقار دی ہے وہ سامنے بیٹھا ہے انہوں پوچھ لو وقار کے جنہ میری ہے وہ کہ وقار کہہ دیں نہیں تیری نہیں ہے اے ایدی ہے یہ کیس اس کے تحت بندہ تھا اسی طرح سویس اکاؤنٹس کا جو انہوں نے حوالہ دیئے کہ ساٹھ ہمیلین ڈالر وہاں پڑے ہوئے تھے یار اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کو میں کہتا ہوں کہ ملب انہوں کوئی شرم بھی نہیں آتی ہیا بھی نہیں آتی یہ جو سویس اکاؤنٹس کا کیس کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے کونڈا لیزا رائز کی کتاب کا حوالہ دیا اور وہ حوالہ دے کر بھی جھوٹ بولا وہ بھی میں بھی آپ کے سامنے رہتے ہیں تو انہوں نے کیا جھوٹ بولا سر انہوں نے کہا کہ ساٹھ ملین ڈالر تھے اس اکاؤنٹ کے اندر اور وہ جب این ارو مل گیا تو وہاں پر چلے گئے وہ ہمارے سفیر اور وہاں سے سارے ثبوت لے کر آگے حالہ کہ وہ کیس پاکستان جیتا ہوا تھا پھر انہوں نے سر محل کا حوالہ بھی دیا یہ دونوں چیزوں کے اوپر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان بالکل جھوٹ بول رہا ہے انہیں یا تو انفرمیشن نہیں پوری اگر انفرمیشن ہے تو یہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں جو ساٹھ ملین ڈالر کا کیس یہ کہہ رہے اس کیس کی حالت یہ تھی کہ جس بندے کے نام پر وہ اکاؤنٹ تھے مجھے اب اس بندے کا نام ایکچلی بھول گیا کیونکہ میں نے اس کیس کو یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ وہ تھے اپنا ملک ملک پرویز کے بھائی تھے ملک کیوم صاحب ہاں جی جسٹس ملک کیوم صاحب کی عدالت میں کیس تھا اور اسی کیس میں آسف زرداری اور بینظیر کو سزا ہوئی تھی ٹھیک ہے اب وہ جو کیس تھا اس کو چونکہ میں نے پرسو کیا تھا ایز ریپورٹر میں اس کو کور کرتا رہا تھا تو لہٰذا مجھے اس بات کا پتہ ہے یہ جو کیس تھا سر اس میں جو بندے جس بندے کے نام یہ پیسے تھے نا سر وہ پیسے رکھنے والا بندہ وہ کاؤنٹ رکھنے والا بندہ کہتا تھا جا کے کہ بہو جی ہے میرا کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور میں میرے پیسے ہیں یہ میرا سورس آف انکم ہے جو بھی سویس قانون تھا اس کے مطابق تھا میرا اکاؤنٹ ہے لیکن یہاں سے حکومت پاکستان کا پریشر بہت زیادہ تھا اے جا کے جناب ہوتے وہ چیزیں کوئی ثابت نہیں ہو سکی تھی کسی جگہ کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ کیس وہاں پر ختم ہو گیا تھا لیکن اس کو مجسٹریٹ کے لیول پر انکوئیڈی کے لیول پر رکھا ہوا تھا یہاں پر تو مجسٹریٹ کا مطلب ہے نا کہ عدالت وہاں پر انکوئیڈی کے لیول پر وہ کیس تھا اس دوران کیا ہوا اس دوران یہ ہوا کہ جناب این آر ایک ہو گیا جو کہ پرویز مشرف اور بینجر بھٹو صاحبہ کی ابو زبی بھی شاید ملاقات ہوئی تھی اس کے تحت ایک این آر ہو گیا سات ساڑھے سات ہزار سے زیادہ کیسی جو تھے وہ جناب ختم کر دی گئے اس کے تحت اب اس کیس کا جو این آر ہویا اس کا حوالہ کونڈا لیزہ رہا اس کی کتاب میں بالکل مجود ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں لیکن اب آگے جو عمران خان جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا اور سویس کیس بند ہو گئے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ جو ہے اپنا سرے محل وہ انہوں نے اپنا بیچ دی اور پیسے پاکستان کو نہیں آئے سر یہ دونوں بتے جھوٹ ہیں بینجر بھٹو صاحبہ اس این آروں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی تھی ستائیس دسمبر دوہزار سات کو ان کی شہادت ہو گئی تھی راول پنڈی میں اور عمران خان وہ واحد شکسیت ہے پورے پاکستان خان کے سیاسی حلقوں میں اسکری حلقوں میں بزنس کے حلقوں میں بیروکریسی کے حلقوں میں جو بھی سیکشن آف سوسائٹی ہوتا ہے اس میں وہ واحد شکسیت ہے عمران خان جس نے بینجر بھٹو کے قتل کی نہ مزمت کی نہ افسوس کیا یہ اتنا بغض رکھتے تھے بینجر بھٹو سے لہٰذا ان کی کسی بات کو بھی اگر آپ نے بینجر اور حاصل زرداری کے حوالے سے دیکھنا ہو تو اس تناظر میں دیکھئے گا آج تک ریکارڈ پر ہے انہوں نے کبھی بینجر کے قتل کی مزمت نہیں کی کیوں نہیں کی اس لیے کہ جو لوگ استعمال ہوئے تھے ایپ آئی انہوں نے پولیٹیکل ونگ ہے اصل بات یہ ہے ٹھیک ہے یہ بھائی صاحب اس جو دہشتگر تنظیم تھی اس کے یہ پولیٹیکل ونگ ہے ٹھیک ہے اس لیے ان کا نام جو ہے وہ طالبان خان رکھا گیا تھا ٹھیک ہے اچھا جی اب بینجر بھٹو کی ہوگی سر شہادت شہادت کے بعد ہوا الیکشن الیکشن کے بعد آسف زرداری صاحب منگے صدر صاحب ٹھیک ہے کیسز جہاں تھے سٹینڈ سٹیل پہ چلے گئے آگے نہیں چل سکے یہ بات یاد رکھے گا کہ اس دوران اس کے بعد جب افتحار محمد چودری صاحب بحال ہو گئے تو انہوں نے یہ جو این ناروں کا معاملہ تھا اس کو اڑا دیا تھا اس کو غیر اینی اور قرار دے دیا تھا لہٰذا وہ کیسز جو تھے وہ سارے کے سارے بحال ہو گئے لیکن آسف زرداری صاحب کا کیس جو تھا جہاں رہے بینجر بھٹو صاحبہ دنیا میں نہیں رہی تھی آسف زرداری صاحب اس میں کوکیوز تھے تو وہ کیس وہاں پر بلکل اسی جگہ پر سٹینڈ سل رہا جیسے ہی آسف زرداری صاحب صدارت کے عہدے سے ہٹے ہیں راول پنڈی کی اختصاب دالت میں یہ کیس تھا زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس عہد صاحب دالت میں پیش ہوئے تھے جا کے اور جتنے کیسز تھے زرداری صاحب کے اوپر وہ میرٹ کے اوپر زرداری صاحب جیت گئے میرٹ کے اوپر لا پوائنٹ پر نہیں جیتے تھے میرٹ کے اوپر وہ کیسز جیتے گئے تھے یہ میں آپ کو بالکل یعنی وہ سچائی بتا رہا ہوں جس کو اگر کوئی بندہ سمجھے کہ میں جھوٹ بوروں آپ گوگل کریں آپ کو زرداری صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے کی تصویر آ جائیں گے یہ سویس عدالت والا بھی وہی کیس تھا جس کی وجہ سے یوسف رضا گلانی صاحب کو وزارت عزمہ سے ہٹنا پڑا تھا ان کو ناہل قرار دے دیا گیا تھا افتخار محمد چودی کی عدالت سے افتخار محمد چودی صاحب کہتے تھے کہ وہاں پر کیس ہے آپ ان کو لیٹر لکھیں کیونکہ این نارو ختم ہو گیا ہے لہٰذا ان کو لیٹر لکھے کہ جناب یہ کیس جو ہیں یہ بحال کیے جائیں وہ کہتے تھے یوسف زاگلانی صاحب کہ سر جب تک ان کو صدر پاکستان کو اور گورنر کو آئین کے تحت اس حوالے سے تحفظ حاصل ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی بڑا کلیر ہے تو میں کیسے لیٹر لکھتا ہوں سر آپ مجھے یہ بتائیں لیٹر نہیں لکھا جا سکتا اس پر ان کی ناہلی ہوگی تھی سر آپ کو یاد ہوگا پھر ہوا یہ کہ فائنلی آہ لیٹر انہوں نے لکھوا لیا لیٹر انہوں نے اگلے جو راجہ پریز شیف صاحب آئے انہوں نے با مروڑ کے ان سے لیٹر لکھوایا سویس عدالتوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو ثبوت ہی نہیں آیا ہم نے کیس یہاں سے ختم کر دیا پھر وہ یہاں پر جب صدر صاحب یعنی آسیز عداری صاحب جب یہاں پر صدر نہیں رہے پھر وہ عدالتوں میں پیش ہوئے اور میرٹ پر بری ہوئے سر وہ اس کیس کے اندر لطیف خوصہ صاحب اس میں وکیل تھے بیچہ کہ لطیف خوصہ تو پوچھ لو یا نیاب کے وکیل سے پوچھ لے بلکہ اس میں نیاب کے اوپر جرمانہ آئید کیا گیا تھا اس عدالت کی طرف سے کہ آپ نے اتنے سال یہ کیس لٹکایا اور آپ دیکھو کچھ بھی نہیں سی فوٹو کاپیاں صرف جنہ دی بنیاد کے توسی آگے اٹھ کے آپ کوئی ریجسٹرڈ کاپی نہیں تھی یہ اس کیس کا حوال ہے دوسرا انہوں نے کہا یہ سرے محل تو سرے محل کی کہانی یہ ہے آسیز عداری صاحب سے اس خاک سر نے یہ بات کی تھی یہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ آئے تھے میں نے اور اور بہت سارے ریپورٹر تھے مکلہ نہیں سکا بدر منیر چودری صاحب تھے بختگیر چودری صاحب تھے بہت سارے ریپورٹر اس وقت کے جو ہائی کورٹ کور کرتے تھے وہ بات بھی تھی کہ سر وہ کہتے ہیں سرے محلاب کا ہے تو آپ سر مزاگ میں بات کرتے تھے ہم لوگ تاکہ زرداری صاحب مائنڈ بھی نہ کریں آہ کیونکہ زرداری صاحب جو ہے وہ آہ وہ ان دنوں بہت زیادہ ایک آہ کڑکی فسے ہندہ نہ بندہ اس میں تھے تو تھوڑا سا لائٹ موڈ بے سوال جو آپ کی جاتے ہیں اس طرح کے شہصدانوں کے ساتھ جو سینئر ہوتے ہیں آہ تو ان سے وہ آہ سوال جواب ہو رہے تھے اور وہ چیزیں اون ریکارڈ آتی ہیں اور ریکارڈ پر چھپی ہوئے ہیں زرداری صاحب سے کہا کہ جار وہ آپ کا سرے محل ہے تو انہوں نے کہا یار سرے محل میرا ہے ہم نے کہا جی سر وہ تو حکومت تو یہ کہتی ہے تو انہوں نے کہا پھر میں نے دے دیو یار سرے محل ٹھیک ہے وہ سرے محل جس کا تھا وہ بھی بندہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ جناب میرا سرے محل لے اے نہیں تسیلی انہوں نے پایا ہے خدا دا واستہ میری پروپٹی نو کالی تان کر رہی ہے پھر یہ آنہان صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ سرے محل بکا وہ پیسے پاکستان کو نہیں آئے اور وہ پیسے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رہ لے اچھا جی وہ سرے محل بکا نہیں بکا پیسے پاکستان کو آئے نہیں آئے اس بیس میں میں نہیں پڑتا اے ملک کیوں دے پیسے پنجار روپے آیا بہو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ آپ نے کس حساب میں ان کو واپس کر دی ہے زور زورا اس قدر جواب دے دیں چار سو پچاس کنال رازی لی القادر یونیورسٹی کے نام پر ٹھیک ہے اور وہ اپنا شباز گل کہتا ہے کہ جناب وہ تو بڑا کوئی نیک کام ہوگا نیک کی کام آ رہی ہے نیک لوگ ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں نیک کام کے لیے ٹھیک ہے اور اس کو پنجاب یونیورسٹی کا ایک کیمپس ڈیکلیئر کیا ہے نہ رکھا ہے قادر یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کا ایک ونگ ڈیکلیئر کیا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کی جو مطلب چلاکیاں اس کا لفظ میرے موجھ کچھ ہو رہا ایسی میں روک لیا اپنے آپ نے وہ آپ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جس کو برطانیہ نے پاکستان سے آئی ہوئی کرپشن کی منی پیسے قرار دے کر پاکستان کو واپس کیے تھے وہ پائیسہ و آپ نے کس سامن کو واپس کر دیئے ملک ریاض کو پیسے اب تو ہر چیز ریکارڈ پر آگئی ہے نا ادھا جواب دیو نا دوسری پائے نا اپنی کیتیزہ جواب دیو دوجہ دے انگل چکے نا بڑا آسان ہوں دا اپنی بات کا جواب دیں آپ تو ریسنٹلی وزیراعظم رہے ہیں زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب انہوں نے وزیراعظم گزنیاں کافی دیر لنگ انہیں پائیں نا اے تجھے تازہ تازہ واردت کی تھی تازہ تازہ اب یہ سامنے آ لے کے رہے ہیں راناستان اللہ صاحب جب یہ واردت ہوئی تھی تب بھی مجھ جیسے لوگوں نے تب میں ویلاؤگ تو نہیں کہتا تھا لیکن جو کرتے تھے انہوں نے تب بھی آواز اٹھائی تھی اور انہوں نے خلاف بڑے مقدمے بڑے سمپائیں ٹھیک ہے اچھا یہ سارا معاملہ جو ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں حوالے یہ دیں گے کونڈا لیزا رائس کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں اور کونڈ لبے گا تھے کونڈ پڑے گا اس میں سے جھوٹ بول دیا کونڈا لیزا رائس نے ضرور لکھیا کہ جناب میں نے ان بینظیر کیوں اور ان کی ملاقات کروائی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم جو ہے وہ بہال ہو اس سلسلے میں ہم نے فسیلیٹیٹ کیا تھا یہ بات بالکل درست ہے لیکن اس کے بعد بینظیر خوٹو صاحبہ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آسر زرداری صاحب اس این اروں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے جنہوں نے فائدہ اٹھایا بائیں اٹھاڑی کیابنٹ جو چھوڑ کے گئے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا یعنی ایم کیم اور کافلک کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے منسٹرز تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہویا اس این اروں سے اور اپنے کیسز ختم کروائے ہوئے ہیں بہر بات جو ہے وہ بڑی دور تلک چلی جائے گی دوسروں پر جو ہے نا الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے جس لئے اپڑی واری کیا ہوئے تو اسے لگ پتا جانتا ہے عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ جناب نیب جو ہے وہ سابت کرے نیب کو اب ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب یہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں پیسے مسٹر فلان کے کہاں سے آئے ٹھیک ہے اوپائین نیب لا پڑھ لو پہلے بھی ثابت کرنا پہندازی کے پیسے ایتھو تکم کہتے آئے اور وہ نیب کبھی نہیں ثابت کر سکا اسی لئے کسی کے پاس ایک رپیہ نے نکلیا اوپائین کا دی ٹھیک ہے یہ آپ ملحب ہوا میں سن کے آپ اپنے میرا خیال ہے خان صاحب کو نا اپنے قانونی مشیر بھی بدلنے چاہیے انہوں نے قانونی مشیروں نے پہلے بھی ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی سیاسی مشیر تو بدل بدلی گئے ہیں نا آج کل سنا فواد چودری صاحب یہ دوڑا دوڑا لان دی کوشش کر رہے نے بھر وہ جو جب جب دوڑ لگے گی انہوں نے دی جتے جان دی کوشش کر رہے ہوتے جگہ نہیں بندی بھئی تو تو معافی نہیں پی لپ دی یہ دکھر تو اس لیے ابھی وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل سے وہ ساتھ رہی ہیں یہ مجھے کسی نے بتا دیا ہے میں نے جو بات کی تھی آپ سے عمران خان جو ہیں وہ اپنے آہ بچے بھی ان کے بچوں نے ان کو مو لگانا چھوڑ دی ہے وہ بات میں نے اس سنس میں کی تھی یہ جوید بدر صاحب ہیں صاحب یہ ان کی پارٹی کے بڑے اہم رکن رہے ہیں اور اب وہ چھوڑ کر جنگیر ترین کے ساتھ جا چکے ہیں آہ انہوں نے ایک دن پہلے ٹویٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جمائمہ خان صاحبہ جو ہیں جمائمہ گولڈ سمیت صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک تصویر لگائی تھی یہ فادرز ڈے کے اوپر جس پہ میں نے ویلوب کیا تھا اور وہ تصویر ہے جناب آہ ٹیرین خان کی اور جو اس میں جو دوسری شخصیت ہیں وہ آہ جمائمہ گولڈ سمیت کے بھائی ہیں آہ اور اس کے اوپر انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہیپی فادرز فگرز ڈے حالانکہ ہیپی فادرز ڈے ہوتا ہے تو یہ ایک ٹانٹ ہے ایک تنز ہے جو کیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا پروب کیا تو یہ جوید بزر صاحب کا ایک ٹویٹ نکل آیا انہوں نے لکھا ہے کہ بچے جو ہیں شکل کیا فون تک نہیں اٹھاتے چھوٹے بیٹے نے تو گالیاں نکالیں کہ تم لالچی خودغرض انسان ہو اچھا ہوا ہے میری ماں نے تم گندے انسان سے طلاق لے لی یہ جوید بزر صاحب کہہ رہے ہیں پا جی میرے تنہ پڑا ٹویٹ ان کا ریکارڈ پر موجود ہے میں آپ سچی بات کر رہا ہوں پھر کہتے ہیں فادر ڈے پر بھی بچوں نے ٹویٹ تک نہیں کیا قوم کے بچوں کو خراب کرنے پر اللہ کی مار ہے مانکہ کے پال رہا ہے اور اپنے بچے چھوڑ چکے ہیں بتر زندگی یہ جناب جوید بزر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اب ان کے مطابق یہ ہے کہ چھوٹا بیٹا تو مطلب گالیاں بھی بکتا ہے اور میں خود حیران تھا کہ فادر جے ہے بچوں نے تصویر نہیں لگائی چلیں وہ ہو سکتا ہے وہ ٹویٹر استعمال نہ کرتے ہوں فیس بوک اس طرح سے استعمال نہ کرتے ہیں ویسے یہ ممکن نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ کرتے ہوں امیرہ دے بال نے انہوں نے اور کئی شوک ہو سکتے ہیں اچھا لیکن آہ ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے یعنی سابقہ بیگم کی طرف سے جب یہ تصویر آئی تو اس پر تھوڑا سا میں نے ویلاغ تو کر دیا تھا اس کے بعد بھی میرے اندر ایک چیز تھی کہ یار آہر جمائمہ نے یہ تصویر کیوں لائی ہے تنز کیا ہوا سکتا سکتا عمران خان کے اوپر تو پتا چلا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں بچے بھی کہتے ہیں وہ سابقہ بیگم صاحبہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ایسے بچی لو نہ دے ہو اس کو پہچان دیں یہ قبول کریں کہ آپ کی بیٹی ہے اب عمران خان مشکل میں ہے کہ میں قبول کرنا تو پاکستان دے جب میری سیاست ساری فارغ ہو جائے ٹھیک ہے وہ قبول نہیں کر سکتے اور باہر دنیا میں وہ قبول ہو جائے کہ عمران خان کی بیٹی ہے پال اس کو پالا اس کو ہے اپنا یعنی ماں کی شفقت جو ہے ماں کا پیار جو ہے وہ جمائمہ خان نے دیا اس حوالے سے جمائمہ جو ہیں وہ ایک عظیم خاتون لگیں مجھے کسی کے بچے پالنا بڑے مشکل بات ہوتی ہے خاص طور پر اپنے سابقہ خامد کی ایک ایکس گرل فرینڈ کی ایک ایسی بیٹی جو نکاح کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئی اس کو لے کے پالنا یہ بڑے دل گردہ کا میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں باہر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں یہاں پر بڑا مشکل ہے اب یہ ہے جی اس وقت عمران خان کی زندگی اور دوسری طرف ہے میاں نواز شریف کی زندگی جس کے خلاف آج بھی عمران خان بولنے سے باز نہیں آیا جس کے خلاف عمران خان اور عمران خان پروجیکٹ لانچ کرنے والے مسلسل لگے رہے مسلسل پروپیگنڈا دوزار گیارہ سے لے کے دوزار بائیس آگیا سکت باز ہی نہیں آئے کیسز پہ کیسز بنائے پورا خاندن اندر کرتا سکون نہیں آیا بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لیا سکون نہیں آیا پھر کہنا میں تیرا ایسی اتروہ مانگا اب وہ سارے سین میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں آج وقت یہ ہے کہ عمران خان نو دے بچے وہ نہیں لا رہے تے میاں نواز شریف اسی لندن میں جہاں پہ عمران خان کے بچے رہتے ہیں اس کے ایک آہ جو ہے نا دریہ اس میں سر بوٹ میں سہرے کر رہے ہیں ساتھ نجم شیٹی سا بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کپڑے کو پڑے رہے ہیں پورے پائے ہیں تھنڈے گی ظاہر ہے دوہی ستر سال ستر سال تو پھلا سمر دے بابے نے انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی ستر سال کا ایپا بابا ٹھیک ہے اے ایتل اسلام باچ بیٹھا پریس کا اگر یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے دروازے کے اوپر آگے لوگ انہوں سے سیاپا کر رہے ہیں وہ کپک سے آگے اگر درواز بھی بہت سارے معاملات ہیں یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے یہ ہے سر زندگی تو جو آپ نے کیا ہوگا نا حضور وہ آپ کو کاٹنا حضور پڑے گا جو بیجیا جے اوڑنا جے سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر جائے اور کوئی آپ کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی نہ کر کے جائے ابھی خان صاحب کے ساتھ زیادتیاں شروع نہیں ہوئی ہیں یہ ایک قدرت کا ہے یعنی یہ جمائمہ گولڈ سمیت کو میاں نواشر میں سے پہننا ہے کہ تیزی تصویر لا دے ٹھیک ہے تو وہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے سر اپنا وہ چلتا ہے وہ چل رہا ہے ابھی بھی خان صاحب جتنے جھوٹ بول رہے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سچ بولیں یار پورا بولیں سچ بڑی نازک چیز ہوتی سر اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ زیر زبر پیش کی گلتی کر جائیں گے یہ اوپر نیچے کر جائیں گے مفہوم بدل جائے گا اور سچ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا سچ ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ شد ہنڈر پرسنٹ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ بھی اس کو چھپا لیا جائے یا اس میں بڑوتری کر دی جائے یا کم کر دیا جائے تو سر وہ پور سچ نہیں رہتا وہ چھوٹ بن جاتا ہے اتنی نازک چیز ہوتی ہے تو خان سب پورا سچ بولو ادہ دانہ بولو ایمی ہوا لے کتاب باندھے دے گے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ نے کتاب پڑھی نہیں ہے پاہنٹ باقیوں نے بھی پڑھی یہ اور ایک مربانی اور کریں کہ سب کو یوتھیا سمجھنا چھوڑ دیں فیل وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاکھ